اردو زبان کی چوتھی کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر اٹھالیس تک پڑھا چکا انشاءالل آج کی ویڈیو میں سبق نمبر اونین چاس اور سبق نمبر پچاس پڑھیں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائے قلعہ آگرہ دسوے سال جلوس کے آغاز میں دار الخلافہ آگرہ کے اندر جو بمنزل مرکز ہندوستان ہے مسالح ملکی کے لحاظ سے ایک حالشان قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا لودیوں کا قلعہ جو بہت پرانا ہو گیا تھا دھا دیا گیا اور اسی موقع پر نئے سنگین قلعہ کی بنیاد ڈالی گئی عرض دیوار تیس گز اور ارتفاع ساٹھ گز قرار پایا چار دروازے رکھے گئے ہر روز تین چار ہزار آدمی محدث و میمار سنگ تراش اور مزدور کام کرتے تھے یہ سنگ سرخ قاقلا معا فصیل و برج وغیرہ آٹھ ورس کی مدت میں قاسم خان میرے بر و بحر کے احتمام سے تمام ہوا ابھی معنی پڑھیں گے مسالح مسالح کا مطلب ہے مسلحت کی جمع یا نیکیہ ارتفاع یعنی بلند بلندی محدث کا مطلب حساب جاننے والا یا انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں فصیل کا مطلب چوڑی یا یا چوڑی دیوار ٹھیک ہے برج کا مطلب ہے گمبد ٹھیک ہے اب یہ سبق نمبر پچاس پڑھتے ہیں فتح پور سیکری اسبائے سیکری میں جو آگرہ سے بارہ کوس کے فاصلے پر سمت مغرب کو واقع ہے شہزادہ سلیم پیدا ہوا تھا اکبر نے اس مقام کو مبارک سمجھ کر دارال سلطنت بنانے کے لئے پسند کیا سن نو سو اناسی اسوی میں حکم شاہی کے مطابق ایک عالی شان قلعہ اور دیگر شاہی عمارتیں تیار ہونے لگی پھر تو تمام عمرہ اور ارکان دولت ارکان دولت ہر کے غمے نے اپنے اپنے رتبے اور حوصلے کے لائق حویلیاں بنائی کچھ کچھ مدت میں ایک عمدہ شہر بن گیا جس میں مسجدیں مدرسے خانقاہیں حمام سنگین بازار باغو چمن بہتر سے بہتر موجود تھے فتح دکن کے بعد اس شہر کا نام فتح پور رکھا گیا اور اب تک اسی نام سے مشہور ہے آئیے معنی پڑھتے ہیں ارکان کا مطلب ہے ممبران ارکان دولت ارکان دولت کا مطلب ہے بڑے اہل کار اور افسر اور آسان بھاسہ میں کہہ سکتے ہیں راجہ کے فرمو پدا عدیقاری ہے بڑے بڑے اہدکار اس کے بہت سارے معامل ہیں تھے کہہ یعنی چھوٹے بڑے خان کا درویش کے رہنے کی جگہ تھے آپ سبق نمبر 49 اور 50 پڑھ لیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سبق نمبر 51 پڑھیں گے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو چینل کو سبسکر جرور کریں آپ سے شکایت رہتی ہے کہ چینل آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں پر سبسکر نہیں کرتے سبسکر کریں اور لائک بھی کریں تاکہ حوصل افضائی ہو اور ویڈیو بنانے کی دل چاہے ٹھیک ہے السلام